ملک میں نیوکلئر پاور پلانٹ سے بجلی کی پیداوار بائیس سو میگا وارٹ ہو گئی تقریب سے خطاب نے وزیر آزم بولے چین کے ساتھ دوستی پر فخر ہے چین نے جنگوں اور امن میں ساتھ دیا ماضی میں کچھ مشکلات سے سی پیک میں تاخیر ہوئی اب تاطل کا شکار منصوبے آگے بڑھیں گے ہائیڈرل اور نیوکلئر بجلی بنا کر ستتائیس بلین ڈالر کی پیٹرولیا مصنوعات کی بچت کی جا سکتی ہے اسلام آباد پولس نے شیخ رشید کو ایف ایٹ کا چہہی میں پیش کر دیا جسمانی ریمانڈ کی صدا شیخ رشید کو عاصف علی زرداری پر عمران خان کے قتل کی سازش کا الزام کا کیس ہے شیخ رشید کا پولیکلینک میں طبی موینہ خون کے نمونے اور یورین سیمپل بھی لیا گیا میڈیا سے گفتگو میں شیخ رشید بولے شہباز شریف کے دن گنے جا چکے ان کو خوف ہے کہ ان کی حکومت جا رہی ہے دونوں کلائیوں پر ہتھکڑی لگانے پر شیخ رشید کی ایسے چوہ پارہ کے ساتھ تلک علامی ادھر شیخ رشید کے بھتیجے کی شیخ رشید کی گرفتاری کے خلاف توہین عدالتی درخواست ہائی کورٹ میں سمات کے لیے مقرر وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ کا کہنا ہے کہ شیخ رشید کی گرفتاری سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں قانون کی خلاف ورزی پر کاریوائی کرنا پولس کا قانونی فرض ہے میڈیا کے سامنے ڈائیلاگ بولنے والے قانون سے کیوں ڈرتے ہیں دوسروں پر سنگین الزام لگانے والے قانون کا سامنا کریں امران خان اور پرویز اللہی کی شیخ رشید کی گرفتاری کی مضمت چیرمن پی ٹی آئی نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہمیں سڑکوں پر تحریک کی طرف دھکیلا جا رہا ہے کیا پاکستان ایسے وقت میں سڑکوں پر تحریک کا متحمل ہو سکتا ہے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز اللہی اور سابق وزیر مونس اللہی کی بھی شیخ رشید کی غیر قانونی گرفتاری کی مضمت کہا ہمیں ڈرات دھمکا کر گرفتاریاں ڈال کر حراسہ نہیں کیا جا سکتا وزیر اطلاعات سنج شرجیل میمن کہتے ہیں کہ امران خان نے آسف علی زرداری پر جھوٹے اور من گھڑت الزامات لگائے مذہب کو سیاست میں لانا مناسب نہیں چیئرمن پی ٹی آئی بتائیں توشہ خانہ کے تحفے کتنے میں خریدے اور کتنے میں بیچے بتایا جائے دوزار اٹھارہ میں آٹی ایس کو کس طرح بٹھایا گیا فورن فنڈنگ کے پیسے کہاں چھپائے ہیں پی ٹی آئی کے تین تالیس سابق عراقین قومی اسیمبلی نے اسیفوں کی منظوری کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی موقع فتنایا اسیفوں کی منظوری سے قبل ہی درخواست گزاروں نے اسیفے واپس لے لیے تھے الیکشن کمیشن اور سپیکر قومی اسیمبلی نے غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام کیا درخواست کے حتمی فیصلے تاکہ الیکشن کمیشن کو زمن انتخابات کرانے سے روکا جائے ناظرین اسلامباد پولیس نے رات گئے شیخ رشید کو گرفتار کر لیا سابق وفاقی وزر داخلہ کو اسلامباد کے جوڈیشن میسٹریٹ عمر شبیر کی عدالت میں پیش کیا جائے گا پولیس جسمانی ریمانٹ کے استعداہ کرے گی شیخ رشید کے خلاف آصف زرداری پر عمران خان کے قتل کی سازج سے متعلق بیان پر مقدمہ درج ہے شیخ رشید کے خلاف نفر نگیز تقریر عوام کو اشتیال دلانے کی دفعات لگائے گئیں سابق وزر داخلہ کی گرفتاری کے بعد پولی کلینک میں تیبی معاینہ کیا گیا ڈاکٹرز نے شیخ رشید کی صحیح تسلی بخش قرار دی اس حوال سے مزید جانتے ہیں اپنی نمائندگان سے عمران وسیم موجود ہیں تھانہ سیکرٹیریٹ کے باہر اور ایف ایٹ کا چہری سے ہمیں جوائن کریں گے حسین احمد پہرے عمران وسیم کا رکھ کریں گے عمران بتائے گا کہ شیخ رشید اب بھی تھانے کے اندر موجود ہیں کب تک انہیں کا چہری لے جائے جائے گا عوامی مسلم لیک کے سربراہ شیخ رشید جنہیں رات گیا اسلامباد کے پولیس نے رامل پنڈی سے گرفتار کیا گیا تھا اور اس گرفتاری کے بعد انہیں اسلامباد کے تھانہ اپارہ میں لائے گیا وہاں سے انہیں ان کا میڈیکل کروایا گیا پولی کلینک ہاؤسپیٹل سے لیکن اس کے بعد انہیں تھانہ اپارہ میں منتقل کرنے کے بجائے جو تھانہ سیکرٹیریٹ ہے ریڈ زون میں وہاں پہ شیخ رشید کو جائے وہ منتقل کیا گیا اس وقت جو یہاں پہ حکام موجود ہیں تھانے کے ان سے جو ہم نے معلومات اکٹھی کی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ شیخ صاحب یہاں پہ موجود ہیں انہیں ایک کمرے میں ہیٹر لگا کے دیا گیا ہے وہ سگار لگا کے سگار بھی پی رہے ہیں اور بڑی اچھی حالت میں ہیں اور جہاں تک انہیں مقامی عدالت میں پیش کرنے کا معاملہ ہے تو اس پہ یہ بتایا گیا ہے تھانے کے حکام کی طرف سے کہ جو اپارہ تھانے کے تفتیشی ہیں وہ پہنچیں گے وہ جب یہاں پہ آئیں گے تو وہ لے کے شیخ رشید کو جہاں وہ مقامی مجسٹریٹ محمد شبیر کے عدالت میں انہیں پیش کیا جائے گا جب تک تفتیشی نہیں آتے شیخ رشید صاحب جہاں انہیں یہاں پہ رکھا جائے گا ٹھیک ہے اب ہمارے ساتھ ہی رہے گا روک کرتے ہیں ایفیٹ کچیری کا جہاں حسین احمد موجود ہے حسین بتائے گا کہ شیخ رشید کو کب تک عدالت پیش کیا جائے گا کیا صورتحالہ اس وقت وہاں پر اور سیکیورٹی انتظامات کے متعلق بھی بتائے گا جی بلکت سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کو راب کہی جو ہے وہ گرفتار کیا گیا تھا اور کچھ دیر بعد بتایا جا رہا ہے کہ عمر شبیر جو کے جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں ان کی عدالت میں پیش کیا جائے گا اور پولیس کی باری نفلی جو ہے وہ یہاں پر پہنچ چکی ہے اور سیکیورٹی جو ہے وہ actor کر دی گئی ہے اور سیکیورٹی جو ہے وہ تاینات کر دی گئی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ تقریبا شاید گیارہ بجے تک جو ہے وہ شیخ رشید کو یہاں پر پہنچایا گئے جائے گا اور یہاں پر پیش کیا جائے گا اور ان کا جسمانی ریمانٹ جو ہے وہ لینے کی استدا کی جائے گی رات گئے جو ہے وہ شیخ رشید کو گرفتار کیا گیا تھا اور سابق صدر آصف علی زرداری پر الزامات جو ہے وہ آہد کیے گئے تھے کہ وہ عمران خان کے قتل میں ملوث ہیں یا ان کے قتل کی جو ہے وہ سازش میں شریک ہیں اس کے پیشے نظر شیخ رشید کو پولیس نے طلب کیا تھا لیکن وہ پیش نہیں ہوئے تھے گزشتہ روز انہوں نے ہائی کورٹ میں اس طلبی کو چیلنگ کیا تھا اور اسلامباد ہائی کورٹ نے اس نوٹس کو موتل کیا تھا لیکن اس کے بعد جو ہے وہ رات گئے گرفتاری کر دی گئی ہے اور کچھ دیر بعد ہی تقریباً گیارہ بجے تک شیخ رشید کو سیشن کورٹ لیا جائے گا اور جوڈیشن مجسٹریٹ عمر شبیر کی عدالت میں پیش کر کے جسمانی ریمانٹ کی استدا کی جائے گی ٹھیک ہے ہماری نمائندگان حسین احمد اور عمران وسیم ہمارے ساتھ موجود تھے آپ دونوں کا بہت شکریہ دنیا کا مشہور تفریحی مقام اپر کچورہ لیک موسم سرما میں بھی سیاہوں کی توجہ کا مرکز منع ہوا ہے منزل تفصیلہ جانتے ہیں اپنے نمائندے رجب کمر سے جو اس وقت اپر کچورہ لیک پر ہی موجود ہیں رجب بتائیے گا لوگوں کا کیا کہنا ہے جی بالکل بلتستان ڈیوزن میں اس وقت شدید سردی کا راج ہے سیاحتی مقامات پر بھی سردی کے باوجود ملک کے طول و عرض سے سیاہوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اس وقت میں موجود ہوں عالمی شہرت یافتہ تفریحی مقام اپر کچورہ لیک پر آپ میرے پاس منظر میں دیکھ سکتے ہیں اپر کچورہ لیک جو ہے کے چاروں اطراف میں جو ہے اس وقت برف جمع ہوئی ہے اور سیاہ ان برفیلے نظاروں کے ساتھ یہاں کی یخبستہ موسم سے لطف اندوس ہو رہے ہیں اپر کچورہ لیک کے سی او پرویس حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم جانتے ہیں یہاں پہ کافی ٹوریس آ رہے ہیں اس موسم میں بھی یہاں پہ جیل جمع ہوئی ہے اس کے باوجود سردی بہت ہے اس کے باوجود جہاز بھی آ رہے ہیں اور ٹوریس بھی آ رہے ہیں اور ہم ٹوریس کو یہاں فسلیٹیز بہت اچھی طرح فسلیٹیز دے رہے ہیں یہاں پہ بورڈ وغیرہ ہوتل وغیرہ ہم نے اوپن رکھا ہوا ہے اور ہیٹنگ کا نظام ہے گھرم پانی ہر چیز ہم ٹوریس کے لئے مہیا کیا ہوا ہے جی سی او اپر کچورہ لیک پرویس حسن کا بتانا ہے کہ یہاں پہ سخت موسم کے باوجود تمام ہوتلز کھلے ہوئے ہیں بڑی تعداد میں ان دنوں سیاہ جو ہے اپر کچورہ لیک کا نظارہ کر رہے ہیں مجھے گی